اسلام علیکم بیویرز میں ہوں آپ کا ہرپڑیسٹ حکیم محمد فیاض ام ملچ فا ہرپڑ کلنی کے لاہور آج میں ایک ٹاپک پہ بات کروں گا اس کے اسباب بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا نصفہ پہ آپ کو بہترین بتاؤں گا جو آپ ایزلی بنا سکتے ہیں تو کافی لوگوں کی فرمیش پہ میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بالس فیاد ہو جاتے ہیں مطلب کہ تیس پتیس سال پینتیس سال کی ایج ہے اور بالس فیاد ہو جاتے ہیں داڑھی میں کافی اور بڑے پریشان ہوتے ہیں اگر لگا لگا کے تنگ آئے ہوتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہترین یہ نصفہ میں بتانا جا رہا ہوں تو اس کے اسباب بھی بتاؤں گا کہ یہ کی سمجھا سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہوتا ہے اور اس کا طبی نصفہ بھی بتاؤں گا جو آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کے جانب جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک پرسنل گویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی میں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تر پہنچ دی رہے ہیں بہت شکریہ جزا کرنا آتے ہیں ٹاپک کی طرف تو جن لوگوں کی داڑھی کے بالس فیاد ہو جاتے ہیں یا سر کے بالس فیاد ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے مطلب کہ جو بہاپا شروع ہوتا ہے آفٹر فوٹی ایئر تو چالیس سال سے پہلے جن کے بالس فیاد ہوتے ہیں تو یہ طبی لحاظ سے نہیں ہوتے یہ انسان کی اپنی غزاء کے چارٹس اور غزائی کلت کی وجہ سے بالس فیاد ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے بلکل صحیح وہ ٹینشن سے زیادہ سوچنے سے دماغ میں خشکی آتی ہے میتے میں خشکی آتی ہے ویٹامین ایز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے اب میں بتاتا چلوں کہ چالیس سال سے پہلے جن کے بالس فیاد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ میں بہترین ویڈیو یہ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے اور آپ کو مکمل اس کی گائن لین مل سکے نسکے کی سمجھ آ سکے تو اس میں میں بتاتا چلوں چالیس سال سے پہلے جن لوگوں کے بالس فیاد ہوتے ہیں وہ ویٹامین ای کی کمی سے ہوتے ہیں اب ویٹیمن ای کے آپ نے جتنے بھی فلم ایکٹرز یہ وہ دیکھیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو ہمیشہ ہی وہ جوان نظر آتے ہیں تو ویٹیمن ای بہت بہترین چیز ہے سکن کے لیے اور بالوں کے لیے بہترین ہے اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے ویٹیمن ای کا کیپسول پانچ سے سات روپے گا پاکستان میں ایزلی اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے تو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈلی یوز کر سکتے ہیں آیا کے کیپسول لینا اور اس کو سرچ کرنا عام لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویٹیمن ای ہوتا ہے کس میں جو پتوں والی سبزیوں ہوتی ہیں اس میں ویٹیمن ای ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈا اگر صبح آپ ناشے ملیں گے تو وہ ویٹیمن ای کی کمی پوری کرے گا ویٹیمن ای دودھ میں بھی ہوتا ہے ویٹیمن ای پیچ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے پالک میں بہت زیادہ ویٹیمن ای ہوتا ہے خرفے کے ساغ میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بھی آپ گزہ کا حصہ بنا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نسکہ کیا ہے اس نسکے میں ہمیں دو چیزیں درکار ہوں گی ایویون کیپسول چار سو ایم جی اور اولیو آئل ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم ایک کیپسول کو آپ نے کھالی کرنا ہے کسی بھی برطن میں دو کیپسول جتنا مواد اتنا اس میں آئل شامل کر لیں یہ زتون کا تیل شامل کر لیں تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس کر کے آپ نے پوری داری پر لگانا ہے یعنی کہ جہاں جہاں سفیل والے وہاں نہیں پوری داری کے اوپر لگانا ہے اور ڈیلی ناشتے میں آپ نے ایک کیپسول لینا ہے ایویون چار سو ایم جی کیپسول یہ ڈیلی آپ نے ناشتے میں لینا ہے مطلب کہ نہ یہ آپ نے خالی پیٹ لینا ہے نہ یہ ناشتے کے بعد لینا ہے مطلب کہ آپ نے اگر پراؤٹہ کھا رہے ہیں تو آدھا پراؤٹہ کھایا ہو اور آدھا بعد میں کھانا ہے یعنی کہ ایک پراؤٹہ کھانا ہے تو سینٹر میں لینا ہے مطلب کہ خالی پیٹ لیں گے تو آپ تھوڑے تنگ ہوں گے بلڈ پیشر بھی بڑھ سکتا ہے تھوڑے نقصان ہو سکتے ہیں مطلب کہ نہ خالی پیٹو نہ بھرہ ہوا پیٹو سانٹر میں غدا کے جو آپ ناشتہ کر رہے ہیں اس کے سانٹر میں آپ نے لینا ہے اس سارم لیتے ہیں دس دن لیں گے اس سے آپ کے جو جوریاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی جو داری کے بال ہیں وہ جہاں پہ ہیں وہاں روپ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی کالے ہونے شروع ہو جائیں گے دس دن میں آپ کو رزالٹ آنا شروع ہو جائے گا تس دن میں تو ایسا جلدی گاوڑ نہیں ہوتا لیکن دس دن میں آپ کو انشاءاللہ رزالٹ ملے گا کم از کم آپ اس کو دو مہینے کنٹینو اسی طرح کریں گے تو بہت زیادہ فرق آئے گا آپ کی سکن ٹائٹ ہوگی مطلب کہ جنیاں ختم ہوں گی سکن کے لیے بہترین چیز ہے اور سیکھوڑ آف آل آپ کی داڑی کے جو بال ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے سر کے بال ہیں جو سائٹوں بھی ہوتے ہیں کنپٹیوں کے اوپر ٹھیک ہے وہ بھی بلیک ہوں گے اللہ کے فضل سے بہت اچھا نسخہ ہے اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے یہ پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے یہ وہ اے ٹھیک ہے حکیم صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں تو تو عزمائی ساکتے ہیں آپ پہلے عزمائیں اس کو چیک کریں اس کے بعد پھر کومنٹس کریں اور لائک شیئر کریں بہت شکریہ جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے کانلی وہ لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر رو اللہ نگمان